موسیقی ہم خدا عمد کے پاکلامے سے پڑھیں گے زبور کی کتاب اس کا پہلا زبور اگر آپ کے بارے بھائی بھائی تو کھولیے گا پہلا زبور خدا عمد کے پاکلامے یوں لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو شریعوں کی اصلاح پر نہیں چلتا اور خطا اکاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور تھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا بلکہ خدا عمد کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے وہ اس درخت کی معنید ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتہ بھی نہیں مر جاتا ہے سو جو کچھ وہ کرے بار بار ہوگا شریع ایسے نہیں بلکہ وہ بھوسے کی معنید ہیں جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے اس لیے شریع عدالت میں قائم نہ رہیں گے نہ خطا کر سادکوں کی جمعیت میں کیونکہ خدا مند سادکوں کی راہ جانتا ہے پر شریعوں کی راہ نابود ہو جائے گی خدا کی برکت اس کے پاک لامرے پڑھے اور سنے جانے پر آپ کو یاد ہے کہ کئی ہفتے پہلے ہم نے اس پہلے زبور پر خدا مند کے پاک لامرے کو سنا تھا اور ایک ہی سامنے پڑھا تھا اور پھر میں نے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ وقت ملا تو ہم زبور تیس پر بات کریں گے سو پہلا ہی سا جو تھا وہ پہلی دو آیات پر مبنی تھا اس کے بعد جو اگلے مضامین تھے وہ چونکہ زبور تیس میں تھے اس لیے ہم نے زبور تیس کو چار ہی سو میں پڑھا ہے اور آج واپس ہم اس زبور پر آئے ہیں ترتیب کے تبار سے اور آج ہم صرف ایک آیت پر بات کریں گے اور وہ ہے تیسری آیت ہم نے پڑھا تھا پہلی دو آیات میں کہ جو شخص مبارک ہے یعنی صدیرہ پر چلتا ہے یا راستباد ہے وہ شریعوں کی صلاح پر نہیں چلتا اس طرح کی بہت سی باتیں تو جو راستباد ہے جس کی خوشنودی خدا مند کی شریعت میں ہے عوام کی صلاح میں نہیں اس کی اگلی زندگی یہاں پر بیان کی گئی ہے یا آپ کہہ لیں اس کی پھالدار زندگی بیان کی گئی ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی جو سمجھتے ہیں کہ مسیحی ہونا شاید شرم کی بات ہے آج کل کے زمانے میں کیونکہ کوئی پھالدار مسیحی نظری نہیں آتا اس وجہ سے آج ہم اس پر بات کرنے کی کوشش کریں اور دوبارہ میرے ساتھ دیکھئے گا آیت نمبر تین ہے زبور پہلے کی اور آسباد شخص کے بارے میں وہ اس درخت کی مانیند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتہ بھی نہیں مر جاتا سو جو کچھ وہ کرے بار بار یعنی پھالدار ہوگا تو پہلا حصہ ہے اس زبور کا اور اس آیت کو ہم مختلف پورشنز میں دیکھتے ہیں وہ یعنی آسباد شخص اس درخت کی مانیند ہے جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے اور جب ہم یہ آیت پڑتے ہیں تو اگر اب اس کا عبرانی مفہوم دیکھیں تو جو لفظ یہاں پر لکھا ہے لگایا گیا ہے یہ وہی لفظ ہے جو بزرگ عبر کے بیٹے فالجکلی استعمال کیا گیا تھا ہم اپنی مساحتیت رات کی کلاس میں آج کل پڑ رہے ہیں کہ طفان نو کے بعد کیا کچھ ہوا اور نو کی زندگی کے اگلے سارے تین سو سالوں میں طفان کے بعد کیا ہوا اور ہم نے سو سال کا حوال پڑا ہے آرے دائی سو سال کا حوال ہم پڑا رہے ہیں تو وہاں لکھا ہے پڑاکی کتاب کے دس میں باب کی پچیس میں آیت میں کہ عبر کے دو بیٹے پیدا ہوئے جو پہلا تھا اس نے اس کا نام فالج رکھا کیونکہ اس کے زمانے میں زمین بٹی تھی تو عبرانی میں فالج کا مطلب ہے تکسیم جو اسم کے طور پر ہے اور جو فیل کے طور پر ہے اس کا مطلب ہے ٹکرے ٹکرے ہو جانا اور یہاں پر بھی اسم کے طور پر استعمال کیا گیا ہے اور اس کلاس میں اگر آپ نے ٹیل دیکھنا چاہیے اس لفظ کی تو آپ دیکھ سکے گے تو ہم واپس آتے ہیں وہ کہتا ہے لگایا گیا ہے ٹھیک ہے عبرانی میں لفظ ہے پلگ اور عربی میں چونکہ پے اور گاف نہیں ہوتا اس لئے انہوں نے پے کو فے سے بدل دیا اور گاف کو جیم سے تو انہوں نے لکھ دیا فالج اور عربی کی مناسبت سے اردو میں بھی ہام فالجی کہتے ہیں تو یہاں پر اس کی ایک اور شکل یہاں پر پیش کی گئی ہے تو وہ شخص لگایا گیا ہے کہاں پانی کی ندیوں کے پاس کیا مطلب کبھی آپ ڈیم پہ گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف نہریں نکلتی ہیں پانی پیچھے سے آتا ہے تریہ سے اور آگے نہریں نکلتی ہیں جہاں مناسب ہو پانی تقسیم کیا جاتا ہے تو راستبار شخص ہے ایک ندی کے پاس نہیں لگایا گیا کہاں لگایا گیا ہے پانی کی ندیوں کے پاس ایک سے زیادہ ندیاں پانی تقسیم کیا گیا ہے وہاں لگایا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ راستبار شخص ایک جگہ پر لگایا گیا لیکن ندیاں چونکہ تقسیم ہوتی ہیں تو اس کی برقہ دوسروں تک بھی جائیں گے هذا ہوا یہ ہے آپ رہنی م LT اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو راستبار شخص ہے اس کی زندگی سے دوسروں کو فائدہ پہنچنا چاہیے ایک کو نہیں زیادہ کو پہنچنا چاہیے پر آج کل کے راستبال سمیتے ہیں سارا فائدہ سارا ہی ہو جائے جو پیسے بار سے آتے ہیں سارے ایسی کھا جیے کھا بھی جاتے ہیں منگواتے دوسروں کے نام پہ ہیں کھا خود جاتے ہیں سو پہلی بات ہے جو میں آپ کے سامنے کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ کہتا ہے وہ اس درخت کی ماند ہے جو ندیوں کے پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہاں نہیں تھا پہلے لگایا گیا ہے یہاں نہیں ہوگا لگایا گیا ہے کہیں اور سے یہاں پر شفٹ کیا گیا ہے اور یہ کب ہوتا ہے پروسپیرٹی کب آتی ہے خوشحالی کب آتی ہے جب ہم یسوم سی میں قائم رہتے ہیں ابھی میں بعد میں ہی بتاؤں گا بڑا مشہور کیت ہے اکثر ہم گاتے ہیں بنے رہو تم یسومیں بنے رہو جو ڈالی صدف حال داتی ہے اس طرح کی باتیں ہم ابھی بعد میں کریں تو وہ کیا کہتا ہے پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے کہیں اور سے ایک اور بعد میں بھولنا جاؤں بعد میں پہلے کہہ دوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں خدا کی بڑکتیں آپ کا پہنچیں تو ایک شرط ہے اس کی آپ کو راست باز ہونا پڑے گیا راست باز ہوئے بغیار آپ کو بڑکتیں نہیں ملنے والی یہ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں بہت سے لوگ جو ہمیں بھی کہتے ہیں آئیں جی ہمارے گھر میں شکر کزاری کے بات ہے میں کہاں نہیں شکر کزاری ہے آپ خدا آگے تو ہیں آنی تو شکر کزاری اس کی جاب کیسے کر سکتے ہیں تو جو راست باز ہے اس کی زندگی میں پھال لگے گا دوسرے میں نہیں لگے گا تو آئیے آگے چلتے ہیں کہ وہ راست باز شخص درخت کی ماند ہوگا ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہو آگے اس کی اگلی خوبیاں یا نتائج بیان کیے گئے ٹھیک ہے پہلا جملہ جو اپنے وقت پر پھالتا ہے پترس نے کہا خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو اور وہ تمہیں وقت پر سار بلان کرے گا ہم کبھی کبھی لوگوں کی زندگی کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اتنوں تے خدا آئید اتنا آل ہی نہیں آگا ٹھیک ہے کیوں؟ کیونکہ پھال نہیں نظر آ رہا اور اس وجہ سے ہم کہتے ہیں سرکی نکل کی آپ کو بتا ہے کہ ابراہم کو پھال داروں نے کتنے سال لگے تھے موسیٰ کو کتنے سال لگے تھے دعوت کو کتنے سال لگے تھے یسو کیا یہاں اس نے پھال داروں نے کی قداری تھی نہیں ہاں اس کی موت کے بعد بہت پیدا ہوا تو پہلا جملہ ہے وہ کہتا ہے جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور اگلا جملہ ہے جس کا پتہ بھی نہیں مر جاتا ہے یہ ہے پھال دارے سے یہ نہیں کہ ادھا پھال کانا ہوئے ادھا پھال ٹھیک ہے وہ یہ نہیں پھال ہے پورے کا پورا پھال اور پتہ بھی نہیں مر جاتا ہے یہ ہے راست بات جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے اور دو حصوں میں ہیں آج کی یہ ہماری عبادت کا میسج اور پہلا حصہ بھی میں نے پڑھا جو اپنے وقت پر پھلتا ہے جس کا پتہ بھی نہیں مر جاتا اور دوسرا حصہ ہے سو جو کچھ وہ کرے وہ پھال دار ہوگا پھال دار ہے اس لیے جو کرے گا وہ پھال دار ہوگا سو ابھی پہلے حصے پر ہم آتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ پھال کیسا ہونا چاہیے وہ وقت پر پھلتا ہے بے وقت نہیں پھلتا اور پتہ بھی نہیں مر جاتا اور دو باتیں ہیں جو میں یہاں کرنا چاہتا ہوں ایک ہے شخصی پھال دار زندگی جو حرکی ہونی چاہیے جو راست پاس ہے اور دوسری ہے خدمت گزاری کی پھال دار زندگی یعنی زندگی بھی پھال دار ہو خدمت بھی پھال دار ہو اور جب خدمت کی بات آتی ہے تو آپ کہیں گے کہ سارے تو خدمت گزار نہیں ہیں سارے نہیں ہیں لیکن ہم سب کے سب گواہ تو ہیں نا تو وہ تو پھال دار ہونے چاہیے گواہی ہیں ماری پر ٹھیک ہے ٹھیک سو پہلی بات میں ہم آتے ہیں آئیے میرے ساتھ یعنی سمسی کا ایک حوالہ پڑیں گے جو اس نے یعنی کی جیل میں بات کی یعنی کی جیل اس کا پمبرمہ باپ اس کی سول میں آئے تھا یہ کب کی باتیں ہیں جب یعنی سمسی اپنی زمینی زندگی کے آخری دن اپنے شاکردوں کے ساتھ ایدھے فسا منا رہا تھا یہ باتیں یعنی کی جیل کے تیرنے باپ سے شروع ہو کر یعنی کی جیل کے سترہ باپ تک جاتی ہیں پاکوں کے نزول کے حوالے سے اور مختلف مزامین کے حوالے سے کی انہیں تسلیدی تمہارا دل نہ گبرائے تم خدا پر ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی ایمان رکھتے ہو اس طرح کی بہت سی باتیں اس نے کی تو یہاں لکھا ہے یعنی کی جیل اس کا پندر میں باپ سول میں آئے تو اس نے کہا تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھال لاؤ اور تمہارا پھال قائم رہے تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے کیسی بات دیکھئی ہے میں نے یہ چنا ہے کیا مطلب میں نے تمہیں کہیں لگایا ہے پانی کے مقام سائے تمہیں نہیں لگایا تھی تو چناو کا پھولتا ہے جی پھال کا پہلے میں پہلے بھی کہا بھی دوبارہ کیا رہا ہوں جب راست باز ہوتے ہیں تاب خدا چندہ ہے پھالتا زندگی کے لیے ایسے نہیں چندہ چندہ ہے تو وہ کہتا ہے تم نے نہیں چنا میں نے چنا کام چنا تھا کام از کام کچھ سات آٹھ مہینے یسو نے پہلے انہیں اپنے ساتھ رکھا تھا انہیں سکھایا تھا پھر انہیں چنا تھا شرکلوں کے طور پر ٹھیک ہے ہم ایسے ہی موٹھا گیا جاتے ہیں تم نے مجھے نہیں چنا بھالکہ میں نے تمہیں چنا کیوں اور چنا نہیں ہے مکرر بھی کیا تھا چنا ایک بات ہے مکرر دوسری بات ہے کیوں ایسا کیا گیا ہے تاکہ کیا کرو جا کر پھال لاؤ بیٹھے پڑھے پڑھے پھال نہ لاؤ جا کے لیا ہو میند کرو دو جا کر پھال لاؤ اور اگلی بات ذرا مشکل ہے بلکہ زیادہ مشکل ہے تمہارا فال قائم رہے قائم رہے پہلے فال لاؤ پہلے تمہیں چنا جائے پھر مکرر کیا جائے پھر فال لاؤ پھر فال قائم رہے اس کے بعد جو کچھ میرے نام سے باپ سے مانگوں کو دے دے گا ہم کرتے ہیں سر میں آج دوائے ٹھائے رہے ہیں سر جی اگل دواز رکھاں گے جی نہ کوئی فال ہے زندگی میں نہ چنیے گئے ہیں نہ مکرر کیے گئے ہیں اہم یہ کا ٹھاپا ہے اور دوسروں کو بھی پتہ نہیں کیا رہے کچھ کہتے رہتے ہیں سو شخصی فال در زندگی جو ہے ضبور کے مطابق یہ سمسی پیش کرتا ہے فال در زندگی اس کی ہوتی ہے جس کو چنہ جائے جس کو مکرر کیا جائے جس کو چنہ نہیں گیا جس کو مکرر نہیں کیا گیا اس کی فال در زندگی نہیں ہو سکتی اور آپ کو پتہ ہے نا ہم نے پڑا ہوا ہے کلیسیا کا کیا مطلب ہے بولیے بلائے ہوئے لوگوں کی جماعیت بلائے ہوئے بلائے ہوئے ہم مشکل سوال ہے نا سو پہلی بات میں نے آپ سے عرض کیا کہ شخصی فال در زندگی کے لیے چناؤ ہو نازوری ہے اور یہ خدمت کا چناؤ نہیں ہمیں واضح کرنا ہوں ہم نے یہ ہی سنا کہ خدمت کے لیے خلا بلاتا نہیں دیکھیں فال در زندگی کے لیے بل بات ہے اور یہ جو پھل ہے یاد رکھیے جیسے میں نے پہلے کہا کہ راست باز ہونے کے بعد چناؤ ہے یہ روح القدس کا پھل ہے کیونکہ روح القدس باز میں ملتا ہے جب کوئی توبہ کرتا ہے ایمان لاتا ہے یا سمسی پر پانی کا پاسمہ لیتا ہے نوزادگی آتی ہے نئی پلائش آتی ہے اسے خدا کو باب کہنے کا حق ملتا ہے وہ راست باز بنتا ہے اس کے بعد پھال آتا ہے پر ہم تو اتنے زیادہ جلد باز ہیں کہ ڈیریکٹ نعمت پر چلے جاتے ہیں پہلے پھال آتا ہے پھر گواہی آتی ہے پھر نعمت آتی ہے ترتیب اس طرح ہی ہے کوئی مانے نہ مانے تو آئیے اگلا والا پڑھتے ہیں جو پولوس نے لکھا میرے ساتھ دیکھئے گا غلطیوں کا خاطر اس کا پانچویں باب اس کی بائیسویں اور تیسویں آئے گا آپ دیکھئے یہ میں دوسرا ترجمہ پڑھنے لگا ہوں جو گرین کلر میں ہے اس سے زیادہ یہاں بازی بات ہے کیونکہ ہمارے میں ہمارے ترجمہ میں لکھا ہے روح قپال پر انہوں نے لکھا ہے پاک روح قپال واضح کرنے کے لئے میں یہ یہاں سے آپ کے سانے رکھ رہا ہوں تو کہتا ہے مگر پاک روح کا فال محبت خوشی اتمنان صبر مہربانی نیکی وفاداری فروتنی اور پرہیزگاری ہے گنیں کتنی باتیں ہیں نو بات اور میں پھر واضح کر دوں یہ پاک روح کے فال نہیں ہے پاک روح کا فال ہے کچھ لوگ اسے کے فال کہتے ہیں پاک روح کے فال پاک روح کا فال ہے باہد ہے اس ایک فال میں یہ سارے خروبیاں آتی ہیں اور پہلی کیا ہے جی محبت محبت اور آہی کیا ہے پرہیزگاری یہی اتمنہ پرہیزگار ہوتا ہے تو فالتہ ہی زندگی کے لئے روح کا فال ہونا چاہیے جی اپنا فالتی ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم ایسے کہتے ہیں روح آپ جاندے ہیں جی یا کرنے ہیں جی پھالتے ہیں آنی ہم گیارزبان بولتے ہیں پاہیز پھالتے ہیں آنی گیارزبان تُسی کے لئے بول دو گئے جی پھال تو دکھائیں نا اور وہ کہتا ہے روح کا فال ہے تو اگر پاک روح آپ کو بیانے میں ملا ہے اگر پاک روح کا بقسمہ ہوا ہے اگر مہمولی کہتی ہے تو اس سے پہلے یہ فال لگا ہونا چاہیے اگر نہیں تو پھر مشکل ہو سکتی ہے مختصر ہم بات کریں کیونکہ میسیج ہے دوسرا حصہ ہے اس کا پھالدار زندگی کا پھالدار خدمت ٹھیک ہے یعنی وہ لوگ جو خدمت میں بلائے گئے ہیں یا اگر پاسٹر نہیں بھی کوئی اور عہدہ اس کے پاس نہیں بھی لیکن ہر ایک مسیحی گواہ تو ہے نا آپ نے بڑی دفعہ یہ بات کی یہ ہونا رسول اپنے پہلے خات میں کہتا ہے کہ جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے اور وہ گواہی یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ایشہ کی زندگی دی وہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں تو خدمت گزاری کے پھالدار ہونے کے لئے ہم حالہ پڑھتے ہیں یوہنا کی انجیل اس کا چوتھا باب اس کی پینتیسویں اور چھتیسویں آتاب نکال چکا ہے یہ وہ وقت ہے جب یسمسی سامریہ سے ہو کر گلیل کو جا رہا ہے اس کے شاگرد شہر میں کھانا لینے چلے گئے اور وہ کومے پر بیٹھ گیا وہاں اس کی سامریہ سے ملاقات ہوئی بڑا مشہور ہے والا ہے اور جب وہ واپس آئے تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک عورت سے باتیں کھا رہا ہے پر وہ اس سے پوچھ نہیں رہے تھے کہ کیونکہ اس زمانے میں کسی خاتون کو خدا کی باتیں نہیں سنائی جاتی تھی تو جب وہ آئے تو انہوں نے کہا ربی کچھ کھا لے تو اس نے کہا میں کھا چکا ہوں تو وہ حیران ہوگئے کہ ساڑھے پچھوں کو دے گئے ہیں پھانا تو یہ سنف زہد کی اس نے کہا میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پڑا کھا اور جو بعد ابھی ہم پڑیں گے یہاں چوتھے بار بھی پینتیسویں چھتیسویں آج میں لکھی ہے اس نے کہا کیا تم کہتے نہیں کہ فصل کی آنے میں ابھی چار مہینے باقی ہیں دیکھو میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی آنکھیں اٹھا کر کھیتوں پر نظر کرو کہ فصل کی زندگی کے لئے پھل جمع کرتا ہے تاکہ بونے والا اور کٹنے والا دونوں مل کر خوشی کریں تو میری ریسائج کے مطابق یہ دسمبر تھا اور جب اس نے کہا چار مہینے فصل کے آنے میں باقی ہیں تو چار مہینے بعد جو جو کی فصل آنی تھی یسوس کی طرف اشارہ کرتا ہے پر وہ کہتا ہے فصل تو پاک گئی اور کٹنے والا مزدوری پاتا ہے اور کیا کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی کے لئے پھل جمع کرتا ہے تو کیا مطلب ہوا فالدار زندگی نہ صرف یہاں ضروری ہے آگے جانے کے لئے ضروری ہے اگر آپ خانی دامن ہوں گے بے فال ہوں گے تو آپ ہمیشہ کی زندگی میں نہیں جا سکتے کیا کریں باتیں میں نے پہلے بھی کہا تھا مشکل سے مشکل ترین ہوتی جاتی ہے مسیح زندگی کی لیکن پاک لام ایسے کہتا ہے اور بہت دفتے پہلے ہم نے یوسمسی کے ایک بیان کا حوالہ پڑا تھا آپ کو یاد ہوگا جب سے ہم نے یہ ویڈیوز نانے بکا کے حوالے سے رکھنا شروع کی ہیں تو اس نے کہا فصل تو بہت ہے اپنے مزدورت ہو رہے ہیں یاد نہ اس نے انہوں لوگوں کو دیکھا جو ان بھیروں کی مانت جن کا چراحہ نہ ہو خستہ اور پڑا گندہ تھے تو اس نے کہا اپنے شکریتوں سے فصل تو بہت ہے اپنے مزدورت ہو رہے ہیں تم فصل کے مالکی منت کرو گے اور مزدور پہ تو مزدور تو آپ بھی تھو رہے ہیں مزدور کا مطلب ہے کاریگر جو گندم کار سکے ہم تو نہیں کار سکے تو وہ تو آپ بھی تھو رہے ہیں فصلی بڑے گئے بہت ہیں پر کارنے والے تھو رہے ہیں مانے نہ مانے تو جو کارنے والے ہیں ان کے لئے لکھا ہے کارنے والا کیا کرتا ہے مزدوری پاتا ہے کیا مطلب کارنے کی مزدوری سے ملے گی پھال کی شکل میں اور وہ پھال لے کر آگے میں شرکزنگی میں جا سکتا ہے پر اگر اس نے کچھ کٹا ہی نہیں یعنی کام ہی نہیں کیا خدا کے کھیت میں یا اسے بلائے نہیں کیا تھا زبردنسی کھیت میں آگیا ہے پھر مشکل ہو سکتی ہے یہ پہلا حصہ تھا جس پر ہمیں ہم نے بات کی کہ راستبال جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے یا اسے کیسا ہونا چاہیے وہ اس درخت کی مانت ہے جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے اس وجہ سے دو باتیں ہیں پہلی کہ وہ اپنے وقت پر پھلتا ہے اور اس کا پتہ اب نہیں مر جاتا ہے اس پر ہم نے بات کی اور دوسری پر ابھی ہم بات کریں گے کہ سو جو کچھ وہ کرے وہ بار بار ہوگا ابھی اس کی شخصی زندگی کی بات ہوئی ہے خدمت کی بات ہوئی ہے ابھی اگلی بات ہے یہ اس کے عام روزبارہ زندگی کے بارے میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں یا خدمت کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں پہلے پھالدار ہے پھر پھالدار ہے زندگی گزار سکتا ہے یا پھر پھالدار خدمت کر سکتا ہے پر اگر خود پھالدار نہیں تو نہ ہی وہ پھالدار زندگی گزار سکتا ہے نہ ہی پھالدار خدمت کر سکتا ہے آئیے ایک اور حوالہ یعظم سی کا پڑھتے ہیں یہ ہونا کہیں جلوس کا پندرمہ باب یہ پندرمہ باب میں یعظم سی نے انگور کے حقیقی درخت کی مثال دیتی اور اس نے کہا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کبھی ہم اس پر ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ انگور کی تو بیل ہوتی ہے درخت نہیں ہوتا تو میں ہم سے کہتا ہوں بھائی اندرہ آپ عرض مقدسہ کو ویڈر کیجئے آپ تو ویڈیو بھی مل جاتی ہیں تو آپ دیکھیں درخت تو ہوتے گا نہیں ہوتے ہم اپنے محول میں اپنے کومے میں صرف رہتے ہیں اس لیے خیر تو یہ یسو کا بیان پڑتے ہیں اس نے کہا تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم یہ طریقہ کار ہے پھال دارونے جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو آپ نے آپ پھال نہیں لاسکتی اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھال نہیں لاسکتی میں انگور کا درخت ہوں تم ڈالیاں ہو جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں وہی بہت پھال داتا ہے کیونکہ مجھ سے ددا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا اور جاتا ہے اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں اور وہ جل جاتی ہیں اس نے کہا میں انگور کا درخت ہوں تم ڈالیاں ہو پر ڈالی تابعی پھال دار ہوگی جب درخت میں رہے گی جب درخت سے الاد ہو جائے گی تو کیسے پھال دارے گی وہ لوگ جو بخسمہ لے کر بھاگ گئے ہیں وہ سارے کے سارے سوخ جائیں گے کچھ دنوں میں مانے نہ مانے نہ سوخے تو میں آپ کو دکھاؤں گا سوخے ہیں کی نہیں سوخے جنہوں نے اس میز کی حکارت کی ہے خدا ان کی میز کی جو اسے تازگی دے سکتی ہے وہ چلے گئے آپ نے آپ کو انگور کے درخت سے بھی لگ کر لیا تو پھال کیسے پیدا ہو سکتا ہے جو کچھ کرے گا بار بار ہوگا کیسے یسو میں قائم رہے گا وہ کہتا ہے جو مجھ میں قائم ہے میں اس میں ہوں وہ پھال دار ہو سکتا ہے ڈالی انگور کے درخت میں ہے تو پھال دار ہو سکتی ہے نہیں تو نہیں ہو سکتی اور اگر نہیں پھال دار تو کیا ہوگا علاق ہو جائے گی اور کیا ہوگا علاق ہو کر سوک جائے گی اور پھر کیا ہوگا لوگ انہیں آگ میں جونگ دے گی اگر لوگ انہیں جونگ گا تو کل خدا جونگ دے گا آگ میں کیا کہ یہ انہ نے کیا منادی کی تھی ببسمہ دینے والا نے وہ کہتا جو میرے بعد آنے والا ہے میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں وہ تم کو روح القدسے اور آگ سے ببسمہ دے گا اس کا چھارج اس کے ہاتھ میں ہے وہ گہوں کو اپنے گودا میں جمع کرے گا اور بھوسی کو اس آگ میں جلا دے گا جو پھجنے کی نہیں پر ہمارے لوگ تو ببسمہ لینا چاہتے ہیں بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوتا کیا ہے ہم بڑے زور و شور سے گیت گاتے ہیں روح کی آکے شولے بیج خداوند زندہ خداوند انہیں پتا نہیں کہ مارا خداوند تو بسم کرنے والی آگ ہے تو آپ کیا کریں گے اس آگ کا مرنا یا وہ کہتے ہیں چھو یسو تو میں اگر سے کہتا ہوں پایین آپ کو پتہ نہیں یسو چھو دے گا تو کیا ہو سکتا ہے اگر آپ زندگی بار برکت بنانا چاہتے ہیں تو یسو میں قائم ہوں ڈالی بان جائیں چھونے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ جو یہاں نے منا دی کی کہ اس کا چھارج اس کے ہاتھ میں ہے وہ گہوں کو گوداں میں جمع کر دے گا اور گوزی کو جلا دے گا اور کیا کرے گا آگ کرے روح القص سے بسمہ دے گا اور آگ سے دے گا اس نے کہا کہ مجھے خدا نے کہا کہ جب تک وہ ظاہر نہیں ہوتا تو پانی سے بسمہ دیتا رہا جب وہ آئے گا تو پھر تجھے پتہ چال جائے گا وہ روح القص سے بسمہ دینے والا ہوگا تو روح القص کا بسمہ تو اچھی بات ہے پر ہم ساتھ آگ کا بھی لینا چاہتے ہیں اور جو لینا چاہتے ہیں بھگتے گے تو جو آگ پانی سے بسمہ لینا چاہتے ہیں اس کا مطلب وہ فالتا کی زندگی نہیں گزارنا چاہتے ہیں وہ مرنا چاہتے ہیں جلنا چاہتے ہیں کیا یسو نے کہا جو ڈالی لاغ ہو جاتی ہے وہ جال جاتی ہے آئیے آج کا حاصل کلام پڑتے ہیں دو حوالے ہیں آج کے حاصل کلام کے طور پر پہلا حوالہ اسی یہو ناکی جیل کا ہے اور دوسرا حوالہ پولس کا رومی ایک خاتمیں پڑیں گے پہلا حوالہ ہے یہو ناکی جیل اس کا پندرمہ باپ لکھا ہے یسو نے کہا اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو جاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا فال لاؤ جب ہی تم میرے شاگریت ہے دوسرا حوالہ رومی ایک خاتمیں باپ اس کی تیئیسی نیایت یہاں لکھا ہے پولس نے ہم بھی جنہیں روح کے پہلے پھال ملے ہیں اپنے باطن میں کراہتے ہیں اور لے پالک ہونے یعنی اپنے بدن کی مخلصی کی راہ دیکھتے ہیں سو پہلا جو حوالہ ہے حاصل کلام کا یسو نے کہا اگر تم مجھ میں قائم رہو میرا کلام تم میں قائم رہے تو کیا کرو جو چاہو مانگو مل جائے گا بائبل کہتی ہے کہ خدا کہتا ہے اپنے بیٹے سے مجھ سے مانگ کہ میں قوموں کو تری مراز میں دے دوں گا ضبور دو میں ہم پاکستانی مسیحی کہتے ہیں جی خدا آنے تسانوں صرف سخایا روزی روٹی مانگو ہم انہیں جسمانی معنوں میں لے گئے اور موقع ملا تو ہم جس طرح ضبوروں پر بات کر رہے ہیں تفصیل سے خدا ہم کی مرضی ہوئی تو ہم دوائر بانی پر بھی بات کریں گے ترتیب میں اور پھر میں بتاؤں گا کہ ہم جو کہتے ہیں اپنے ہماری روزی روٹی دے یہ نہیں اس نے کہا تھا اس نے کہا تھا اپنی روزی روٹی دے لیکن ہم کیا کریں ہم یہ ہی سکھایا گیا اور دکھا بھی ہماری روٹی تو ترجمہ میں یہ ہی ہے لیکن اب رانی میں دیکھیں جہاں یسو نے سکھائی تو پھر آپ کو پتا جی لے گا کہ ہماری روٹی تھی یا اس کی روٹی تھی تو پہلا حاصل کلام یہ ہے جی کہ یسو کہتا ہے تو مجھ میں قائم رہو میری باتیں تم میں قائم رہو رہیں تو جو چاہو مانگو بل جائے گا اور پھر اگلی بات اس نے کہی میرے باپ کا جلال اسی سے دہر ہو دائے تو تو پھال دا رہو پھال لاؤ اگر بے پھال ہو تو ہم خدا کا جلال ظاہر نہیں کر سکتے ایک دن میں کہہ رہا تھا کہ ہم تو کہتے ہیں جی آؤ خدا کے جلال کے لیے تعلیہ بجائیں یہ کہتے ہیں نا یہ یہ سنے طریقہ آپ دائیا جی کہ آپ خدا کا جلال ظاہر کرنا چاہتے ہیں اس وقت میں نے نہیں یہ بات کی تھی اس لیے کہ میں چاہتا تھا جب مناسب ہو قائم رہ کروں گا تو اگر آپ خدا کا جلال ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو پھر پھال لائیں اور اگر پھال نہیں لاتے تو یسو نے ایک اور سخت بات کر دی اس نے کہا جب ہی تم میرے شاگرد ہے تو اگر پھال دار زندگی نہیں ہے تو ہم باپ کا جلال بھی نہیں ظاہر کر سکتے تالیاں بجا کر دی بلکل نہیں کر سکتے اور شگرد ہونے سے بھی انکار ہو سکتے ہیں اور دوسرا جو بیان ہم نے پڑا پولوس کا وہ کہتا ہے ہم جنہیں روح کے پہلے پھل ملے ہیں تو یہ اگلا سٹیپ ہے ان لوگوں کے لیے جن کو پھل مل چکا ہے تو جن کو پھل ملا ہے پاک روح کا یہ اگلی روحانی بات اس نے لکھی علمِ الوحی کی اپنے باطن میں کراہتے ہیں کیوں لے پالک ہونے یعنی اپنے بدن کی مخلصی کی راہ دے ابھی ہم کیا ہیں راست باز پر ہمیں برگزیدہ ہونے ٹھیک ہے تو آپ یہ کہیں کہ اگر آپ کی زندگی میں فال نہیں ہے روح کا تو آپ برگزیدہ نہیں ہو سکتے نہ جلال ظاہر کر سکتے ہیں اور نہ آشکر رہ سکتے ہیں تو جن کو پہلا فال ملیا ہے وہ جلدی جلدی اس دنیا کو چھوڑنا چاہتے ہیں تاکہ ان کا بدن اگلے حصے میں منتقل ہو جائے ٹھیک ہے یعنی اگلہ حصہ کہہ جب یسو کی پاس شہی آئے گی تو ہمارا بدن جلال ہی ہو جائے گا وہ جلال جو آپ نے کھو دیا تھا واپس پل جائے گا یہ ہے آج کا حاصل کلاہ تو آپ کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں اگر پہلے ہی سپر ہیں صرف پھالدار زندگی تک ہیں تو پھر آپ کو پھالنا آنا چاہیے بہت سا تاکہ باپ کا جلال ظاہر ہو اور آپ یسو کی شرد بنے رہیں اور جو مانگے مل جائے اور اگر اگلے سٹیپ پہ آ رہے ہیں یہ ویسے اتنا آسان نہیں ہے اور شاید تھوڑے لوگیں ہوں گے پاکستان میں جو اگلے سٹیپ پہ ہوں گے جنہیں روح کا پہلا فعل ملا ہوگا تو پھر انہیں لے پالک ہونے کے لیے اگلی دور میں شریک ہونا چاہیے خدا ہم اس کلام کے سلے پر کر دیں اور دوبارہ موقع ملا تو ہم ضبورتی اگلی آیتوں پر منا کریں آمین